سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنے یہاں جو بڑے بڑے سٹیج والے پروگرام ہوتے ہیں جن پر کافی خرچہ آتا ہے تو کیا اس طرح کا پروگرام ہوتے رہنا چاہیے یا زمینی سطح پر کام کرنا چاہیے مسجد میں جو امام موجود ہوتے ہیں ان کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے تو اس سلسلے میں میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ سعودی عرب میں دس پندرہ سالوں سے دعوت و تبلیغ سے جوڑا ہوا ہوں اور یہاں پر جو دعوت و تبلیغ کا کام دعوتی مراکز کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے بڑا فعال اور بہتی بہترین اور منظم طریقے سے انجام دیا جاتا ہے اب جیسے یہاں پر جو دعوتی ادارے ہیں تو ان اداروں میں ہر ایک زبان میں دعات ہوتے ہیں تو ہر زبان کا دائی کسی کمپنی میں شرکے میں گیا اور اس شرکے میں جا کر اس شرکے میں موجود افراد کو کسی روم میں جمع کر کے کسی ہال میں جمع کر کے یا آپ مسلمان ہیں تو مسجد میں جمع کر کے نماز کے بعد درس دیا جاتا ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو قربو جوار کے لوگ ہوتے ہیں کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ دعوتی مراکز پہ ہفتہ واری جمع ہوتے ہیں اور یہاں جو دعات ہوتے ہیں وہ ان میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں درس دیتے ہیں لکچر دیتے ہیں اور الحمدللہ اس طریقے سے بڑا منظم طریقے سے لوگوں میں دعوت کا کام ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی صلاح ہوتی ہے جو اس مشن سے جوڑ جاتا ہے اس دعوت سے جوڑ جاتا ہے اگر وہ صوفی ہوتا ہے تو اپنی صداح کر لیتا ہے بنمازی ہوتا ہے یا بغیر علم والا ہوتا ہے تو نماز کی طرف علم کی طرف اور دین کی طرف اس کی اندر رقبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تو دعوتی مراکز کا مسئلہ ہے سعودی عرب کے اپنے لوگوں کے اندر جو دعوتی کام ہے یعنی عربوں کے اندر جو دعوتی کام ہے تو یہ لوگ مسجدوں کے اندر ہی کرتے ہیں یعنی ہماری یہاں کی طرح یہاں پر اسٹیج والا بڑا بڑا جلسہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں پر جو امام مسجد ہے وہ نمازوں کے بعد جو ہے درس دیتے ہیں یا مساجد کے اندر جو قرب جوار کے علماء ہوتے ہیں وہ علماء چاہے اثر کے بعد ہو یا مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو درست دینے کے لئے آتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درست سے وہ لوگ مستفید ہوتے ہیں جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو درست سننا ہوتا ہے ان کو لا محالہ مسجد میں آنا پڑتا ہے اور الحمدللہ یہاں تو ایسے بھی نمازیوں کی تعداد اپنے ملکوں سے زیادہ ہے تو بڑی خاموشی سے اور اچھے انداز میں یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے اور اگر ضرورت پڑتی ہے یہاں تو کسی دوسرے شہر سے بڑے عالم دین کو بھی بلایا جاتا ہے لیکن کئی لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے ایک عالم کو بلایا جاتا ہے اور کسی نماز کے بعد ایک درست ہوتا ہے ایک پروگرام ہوتا ہے لوگ وہ سنتے ہیں اور جتنا سنتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں اس کے برعکس ہمارے ملکوں میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ایک ساتھ بہت سارے علماء کو دعوت دی جاتی ہے بہت زیادہ اس پر پیسہ خرش کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ کہاں کہاں سے سننے کے لئے آتے ہیں تو اس سے وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے اس سے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اگر فائدہ تلاش کریں تو آپ کو فائدہ بہت معمولی نظر آئے گا جتنی محنت کی جاتی ہے جتنا پیسہ خرش کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ مسجد کو دعوتی سینٹر بنایا جائے مسجد کے ذریعہ دین کی تبلیغ کا کام کیا جائے اور سماج و محلے کے اندر بھی دعوتی کام ہو جو گاؤں میں سماج میں جو علماء موجود ہیں جو رہبر موجود ہیں ان کے ذریعہ مہانہ طور پر یا ہفتہ واری طور پر سماج میں بھی تبلیغ کا کام ہونا چاہیے لیکن مین سینٹر جو ہو مسجد کو بنایا جائے اس سے لوگوں کے اندر بہت فائدہ ہوگا آپ اس کی مثال لے لیں تبلیغی جماعت والی تبلیغی جماعت کے بہت سارے عمال ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں یہ تو جماعت ہی جس انداز میں بنی ہے اور جس انداز میں کام کر رہی ہے تو ٹوٹل غلط ہے لیکن اس کی ایک کیفیت کو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے جو گشت کرتے ہیں تو کسی بھی آدمی کو ٹچ کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو انہیں مسجد میں بلاتے ہیں اگر خدا نخواستہ وہ ناپاک ہو تو سامنے والا بولتا ہے میں آج ناپاک ہوں تو آئندہ سے وہ پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے آئندہ جب کوئی تبلیغی جماعت والا اسے ٹوکتا ہے تو پاکی کی حالت میں رہتا ہے اور پھر اس کو لے کر مسجد جایا جاتا ہے یعنی ایک ناپاک رہنے والا آدمی اور مسجد سے دور رہنے والا آدمی اب وہ پاک بھی ہو جاتا ہے اور اب وہ مسجد سے جوڑ جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے تبلیغی جماعت والے لوگوں کو مسجد سے جوڑتے اور مسجد میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں بہلے یہ بلانے والے جاہل ہیں تبلیغ کرنے والے جاہل ہوتے ہیں اور غلط طریقے سے جو ہے تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن یہ جو مسجد سے رشتہ جوڑنے کا اور تبلیغ کا جو کام ہیں ان کا یہ ایک بڑا امدہ کام ہے یہ کام دراصل ہمیں کرنا چاہیے ہمیں مسجد کو دعوتی سنٹر بنانا چاہیے اور نماز کے بعد مسجد کے اندر درس رکھنا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ لوگ مسجد سے بھی جڑیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور بیان سے بھی مستفید ہوگی آپ بڑے بڑے جلسے میں دیکھیں ساری ساری رات تقریریں ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر اسی جلسے کی بات کریں اسی دن کی بات کریں جس جلسے میں پچاس ہزار لوگ جمع ہیں تو اگر ایک دن کا جلسہ ہے اور پانچ وقت کی نماز ہے تو پچاس ہزار لوگوں میں سے پتہ نہیں ہزار دو ہزار لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی پانچ وقت کی نماز تو یہ ہمارا حال ہے تو جب جو فریضہ ہے نماز وہ نہیں ادا ہوتا ہے تو پھر اس جلسے کا فائدہ کیا ہوا تو اس لئے علاقائی پیمانے پر ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ صرف مسجد ہی کے ذریعہ کام ہو علاقائی پیمانے پر علاقہ کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ مل کر جو مناسب ہو ہفتہ واری مہانہ اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کی کبھی کبھر باہر سے کسی عالم دین کو بلا کر خطاب کرایا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس پروگرام کا مجھے فائدہ نظر نہیں آتا ہے اس کے بجائے ہم گاؤں کے لیوے پر اور ہم مقامی سطح پر دینی پروگرام کا انعقاد کریں اس میں جو فائدہ ہوگا وہ دیر پا ہوگا اور اچھا فائدہ ہوگا اس میں خرچ بھی کم ہوگا محنت بھی کم ہوگی اور جو بھی فائدہ ہوگا وہ دیر پا ہوگا تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی